یہ دیکھے جناب خوبصورت منظر بادشاہی مسجد کا اوہ بھائی صاحب کیا زہبردست منظر ہے جنگ وغیرہ کے لئے جانا ہوتا تو اورنگزے بجنے یہاں پر آتے اور یہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کیا کر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرافیت سے ہوں گے پاکستان کے اندر ہمیں تقریباً کوئی آٹھ دن ہو چکے ہیں آٹھ دن سے میں نے کوئی بھی لوگ نہیں بنایا صرف پہلا بھی لوگ بنایا تھا اس کے بعد کوئی بھی لوگ نہیں بنایا دوسری ہماری جرنی جو شروع ہو رہی جا رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں لاہور تو جناب علی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لاہور شہر کے اندر اور لاہور شہر کی مشہور ترین ایک لسی ہے جیدہ لسی والا اس کی لسی پینے چلتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی لوگ کو آگے شروع کرتے ہیں چلیں یہ ہے اندرون لاہور کی بہت ہی مشہور لسی جیدہ لسی والا اس کے ہم لسی پینے کے لئے آئے ہیں تو کافی زبرس لسی ہے لگن کریں میں نے اس طرح کی لسی جو ہے نے نہیں پیے بھی دل یہ جیسٹ کہیں پر بھی نہیں ملا یہ تیکھیں جناب اندرون لاہور کے اندر کس طرح سے انہوں نے سجایا ہے ابھی ہم آچوکے ہیں لاہور کے مشہور پائے چیک کرنے کے لئے یہ ہے لاہور کے مشہور پائے حجہ پائے والا وہ اس کے پائے چیک کرتے ہیں کہ پائے کس طرح سے ہے بسم اللہ دنیل بھائی کہاں پر لے کر آگیا آپ ہمیں ہم آپ کو لائے ہیں شاہی کلے میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو لاہور کا زبردست ناسا کروایا آپ کو لسی بھی پلائی آپ پوری دنیا کا فیرون دکھا رہے تھے آپ کو شاہی کلے میں لے کر آتے ہیں آپ یہ بھی دکھائیں لوگوں کو پاکستان میں بھی کچھ ہے اوہ بھائی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے ہمیں تانہ دے دیا کہ آپ نے بڑے بڑے فیرون دکھائے ہیں ہمارے پاس بھی بڑے بڑے شاہی کلے بوجود ہیں ہاں جی شاہی کلے دکھانا ہے شاہی کلے دیکھیں گے اور بہت مزا آئے گا ہے مزا نہیں آیا تو پیسے لاپس پیسے میں آپ سے بھرو ہوں گا ٹکیٹ گئے پیسے بیفند ہو جائیں گے پیسے بیفند ہو جائیں گے اچھا جی آجیں انٹر ہوتے ہیں شاہی کلے کے اندر اوہ بھائی صاحب کیا زہبردست ہے جی باکے زہبردست بہترین ہے ماشاء اللہ تب سے بہت خوشی والی بات یہ ہے کہ یہ ٹکیٹ جو ہے پچاس روپے کی ایک بندے کے لیے کیونکہ مصر ہم نے گھوما ہے مصریوں نے بڑا میں لوٹا ہے بڑا لوٹا ہے پانسو پاؤنڈ تین سو پاؤنڈ دھائی سو پاؤنڈ سے کم جو انٹرکٹ ہوتی نہیں تھی تو یہ پچاس روپے پاکستانی بہت ہی زہبردست مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں فری میں انٹر ہو رہا ہوں اچھا جی یہ جو ہے مین گیٹ ہے یہاں کا ٹھیک ہے جی یہ شاہی دروازہ ہے باقی جتنے بھی لاہوری دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کی تاریخ سالہ جی ماشاء اللہ کیا خوبصورت بنا ہوا ہے چلتے ہیں انٹر انٹر ہوتے ہیں ڈیوان عام کے اندر یہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھ کر عوام کے فیصلے کیا کرتے تھے یہ دیکھیں sweet کھے دیں یہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور عوام کے فیصلے یہاں سے کیا کرتے تھے اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھا کرتے تھے اب ہم انٹر ہوتے ہیں یہاں پر انکر کمرے وگرہ بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کیا زبرتے بھی یہ دیکھ رہے ہیں جی اوہ بھائی صاحب کیا زبردست طریقے سے دیکھیں پیرکری کی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر اکبر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا سامنے جو میں آپ کو دکھایا ہے وہاں پر اکبر بادشاہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتا تھا بادشاہ یہاں پر فیصلہ کیا کرتے تھے اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر کوئی مجرم ہوا کرتا تھا مجرم کو سزا دینے کے لیے اس نیچے قید خانے کے اندر دفن کیا جاتا تھا ان فاؤنٹین کے درمیان یہاں پر کہتے ہیں کہ انار کلیر رکس کیا کرتے تھے اور شاہ جہاں بیٹھ کر انار کلیر کا رکس دیکھا کرتا تھا بادشاہوں کے بھی اپنے ششکے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر چلتے ہیں اچھا تھی یہ امارت بنانا شروع کی تھی اکبر نے اس کے بیٹھے شاہ جہاں نے مکمل کروائی تھی سولہ سو اٹھارہ اس وی کے اندر یہ خوابگاہ کہتے ہیں جہاں پر شاہ جہاں صاحب جو ہے آرام فرمایا کرتے تھے آج کے دور کے اندر بھی اتنا یہ خوبصورت دیکھ رہا ہے جب یہ اپنے اروج پر ہوگا جب اس کا زمانہ تھا اس محل کا اس وقت جو ہے نا کیا اس کی شان و شکت ہوگی اس دور کے لوگ ہی جانتے ہوں گے جس دور میں یہ بنا تھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا زبرس بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سنگ مرمر کا کس طرح سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا دیکھنے کے قابل ہے یہ دیوانے خاص ہے محید دین محمد اورنگ زیب علمگیر انہوں نے یہ بنوایا تھا اپنے دور حکومت کے اندر سولہ سو پینٹالیس ایسوی کے اندر اس بادشاہ کے لئے کے بارے میں ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک بادشاہ نے نہیں بنوایا شروعات جو اکبر نے کروای تھی بعد میں جتنے بادشاہ آتے رہے اکبر کے بعد تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کے اندر توسیع و ترمیم اور اضافات کرتے رہے تھے تو یہ ہے دیوانے خاص اورنگ زیب کا جناب خوبصورت منظر بادشاہ مسجد کا ماشاء اللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر گردوارہ بنا ہوا ہے سکھوں کا یہ سکھوں نے جب بعد میں قبضہ کیا تھا لاہور کے اوپر بادشاہ مسجد کے ساتھ گردوارہ بھی ہو چھوٹا سا لیکن ان کی بھی تاریخ باقی رہ سکے یہ دیکھیں جناب خوبصورت منظر شیش محل کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا یہ گراؤنڈ ہے یہ سہن دیکھیں بیچ میں فاؤنٹین بنا ہوا ہے اچھا جی اس فاؤنٹین کا پانی یہاں سے آیا کرتا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اوپر دیکھیں یہاں سے پانی آیا کرتا تھا نیچے اور اس حود کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے پانی گزرتے ہوئے جو ہے اس فاؤنٹین کی طرف جا کرتا تھا اور فاؤنٹین جو ہے پانی باہر نکلا کرتا تھا کیا اس وقت جو ہے اندر کے نظارے ہوں گے اس دور کے جو بادشاہ ہم نے چیزیں بنائی ہیں اور یہ چیز دیکھیں یہ کیا کیا ہوا ہے ہمارے پاکستانیوں نے بھائی صاحب یہ ڈسٹ بین نہیں ہے اس کے اندر آپ نے کچھرا پھنکا ہوا ہے بہت نے پھینکی ہوئی ہیں یہ آپ کے آثار ہے یہ آپ کی تاریخ ہے آپ کے ملک کی آپ کے آبا و اجداد کی تو اس تاریخ کو جو نے سنبھال کے رکھے لوگوں نے تو جو ہے فرعون کی تاریخ کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا لیکن یہ آپ کے آبا و اجداد جو بزر و گزرے ہیں مغل بزرے ہیں اسلامی تھے مسلمان تھے ان کے یہ محلات ہیں ان کی یہ باقیات ہیں آثار موجود ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھیں یہاں پر دیکھتے ہیں کیا چیزیں آج ہیں یہ دیکھیں جناب کیا زبرنسلونی بنایا ہے بہترین اوہ بھائی بادشاہ سلامت آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر لاہور کا عزیدر کر رہے ہیں ایرمان فرما رہے ہیں بادشاہ کی جگہ پر اس کمری کے اندر میں کھڑا باؤں بلکل گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے پیچھے تھی یہ کھلا ہوا ہے اس طرف سے یہ درازہ کھلا ہوا ہے ان چاروں طرف سے ہوا آ رہی ہے واہ جی واہ زبرست تو واقعی جو نا یہ آثار دیکھنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھت کس طرح سے چھت کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں واقعی اس کا نام جو انہوں نے رکھا ہے شیش محل واقعی اس کا نام بنتا ہے شیش محل یہ دیکھیں شیشے دیکھیں کس طریقے سے زبرست طریقے سے انہوں نے شیشے لگایا ہے اور ہمارے دانیل بھائی جو نے یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے بھائی جان لگتا ہے آپ کو مدہ آگیا میرے خیال میں یہاں پر آپ کو چھوڑ دیں یہاں پر آجی نہیں چلنا چلیں 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 بھائی جان دیر ہو گئی چلیں چلیں ماشاءاللہ فرش بھی کتنا زبرست بنا ہوا یار بھائی دیکھنے والے چیز ہیں یہ شیش مل جو ہیں واقع دیکھنے والا ہے سبرست ہے خیر ہے شاہی قلعہ کا ہمارا ٹور مکمل ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بادشاہی مسجد کی طرف چلیں جی انٹر ہوتے ہیں بادشاہی مسجد کے اندر اور دیدار کرتے ہیں بادشاہی مسجد کا اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہے یہ بادشاہی مسجد یہ دیکھیں جناب خوبصورت منظر بادشاہی مسجد کا اوہ بھائی صاحب کتنی بڑی مسجد ہے یہ نیچے سائن بڑھ میں لکھا ہوا تھا کہ تین سو سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے بادشاہی مسجد اور دیکھیں جی ہمارے جوتے انہوں نے اتروا دی ہیں تاکہ جو ہیں مسجد کے اندر آپ جوتے نہ پہن کی جائیں اوہ بھائی صاحب پاؤں جل کر رہے ہیں بھائی یہاں تو اور اوپر سے یہ خاردار ہے پاؤں کو تکلیف بھی پہنچا رہی ہے تو یہ کیا طریقہ گا رہے بھائی یہاں جوتوں کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی شاپر وغیرہ چڑھا دیں اس طرح کا کوئی سسٹم رکھیں یہ جوتے اطرار دینا یہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے حالانکہ حرم کے اندر بھی جو ہم جاتے ہیں صرف کعوی مطاف کے اندر جو یا حرم کی بیلڈنگ کے اندر جو ہے جوتے نہیں پہنتے باقی سہن کے اندر تو ہم نے جوتے پہنے ہوتے نارمل باتیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں اگر جوتے صاف ہیں تو تو یہ مسجد ہے ماشاءاللہ چلیں اندر انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مسجد کو زہر کی آزان کا ٹائم ہونے والا ہے جس وجہ سے یہاں پر صفی لگائے جاری ہے تو یہ ہے محراب یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ میمبر بنا ہوئے یہاں پر اور مسجد کی تعمیر آپ ذرا دیکھیں کیا خوبصورت بنی ہوئی ہے سولہ سو چہتر اسوی کے اندر اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی سارے تین سو سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مغلوں کا طرز تعمیر ہے اور اس سے زیادہ جو خوبصورت بنا ہوا ہے مغلوں کا جو شاہ جہاں نے بنایا تھا تاج محل بہت تو الگی چیز بنی ہوئی ہے اور اس کو دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے اس مسجد کو مغل بادشاہ محید دین محمد اورنگ زیب نے بنوایا تھا سولہ سو چہتر اسوی کے اندر تین سال کے عرصے میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسجد ماشاءاللہ قائم اور دائم ہے سکھوں کے دور کے اندر اس مسجد کو اسکری مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا تھا یعنی کہ چھاونی بنائے گئی تھی فوجیوں کے لئے جب انگریز آئے انگریزوں نے بھی کچھ عرصہ اس مسجد کو چھاونی کے طور پر استعمال کیا ہے فوجیوں کے لئے کسی جنگ وغیرہ کے لئے جانا ہوتا تو اورنگ زیب یہاں پر آتے اور یہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے سامنے برادری بنی ہوئی ہے اس کے اندر بادشاہ سلامت آرام کیا کرتے تھے اور آرام کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لئے جایا کرتے تھے تو یہ سمجھے کہ آرام کرنے کے لئے نظر ہے سامنے یعنی نیچے فوج کھڑی ہوتی تھی اور اس طرف جنہوں پر کھڑے ہوگا تقرید کیا کرتے تھے اور جو اپنی فوج کو احکامات جاری کیا کرتے تھے مسجد کے مین دروازے کو پر جو تختیل لگی ہوئی ہے سام لکھا ہوا ہے محید دیر محمد عالم غیر بادشاہ آگے بتانے کیا لکھا ہوا ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ